نمسکار دوستو منوض سائیبر کیفے پانیپت کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبی کا سواگت ہے دوستو بلکل صحیح اور سٹک جانگاری کے لیے جو ہے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ابھی کیا ہے نیا سٹیٹمنٹ آیا ہے مکھہ منتری جی کی طرف سے کہ جو سی ای ٹی کا ایکجام ہے آپ کا وہ جولائی اور اگست میں ہوگا اور اب جا کے ان کے موں سے جو ہے سچائی نکلی ہے میں نے پہلے بھی ویڈیو کے مدیم سے کہا تھا کہ بھی آپ کا جو ایکجام ہے اگر مکھہ منتری جی نے بول بھی دیا ہے تو آپ کا ایکجام ہونا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جھوٹ کون بول رہا ہے دو دن پہلے ہی ویڈیو بنائی تھی جس دن سٹیٹمنٹ آیا تھا یہ ڈی پی آر ہریانے کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا تھا کہ جو پیپر ہے وہ جون اور جولائی کے انتیم جون کے انتیم سبتہ یا جولائی کے فرسٹ ویک میں آپ کا پیپر ہو جائے گا اس ٹائم بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی آپ پیپر کروا دیں گے تو بہت اچھی بات ہے لیکن پوشیبلٹی میں نے اس ٹائم بھی بتا دیا تھا کہ آپ کی پوشیبلٹی تو ہے ہی نہیں کیونکہ جو نو لاکھ بچے ہیں نو سے ساڑھے نو لاکھ بچے ہیں جو پیپر دینا چاہتے ہیں لیکن ان کا پیپر کیسے ہوگا کب ہوگا اس کی سیٹنگ کرنی ان کو سینٹر پیپر سب کچھ سیٹ کرنا آسان نہیں ہے اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی اگر ایکجام لیتی بھی ہے تو اگست سے پہلے اس کے پاس سمیں نہیں ہے اب جا کے بھی آپ کا ایکجام جو ہے اگست کے لاشت تک ہونے کے چانس ہے اور اس بار تو میں کہوں گا کہ آپ کی جو ہے ڈیٹ ہو لگ وہ فکس ہے آگست کے سٹارٹنگ میں یا اینڈ تک آپ کا جو ہے پیپر ہو جائے گا یہ اب میں خود کہتا ہوں اور پہلے میں نے جتنی ویڈیو بنایا ہے سبھی میں یہی بولا تھا کہ جون جولائی سے پہلے تو جولائی تک تو آپ کا ایکجام ہوئی نہیں سکتا کیونکہ انٹی کے پاس خود کے اپنے شیڈیول ہے کہ وہ ایکجام نہیں لے پائیں گے ٹھیک ہے کیوں نہیں لے پائیں گے اس کا سب سے مین تو ہے کہ جو سی یو ایٹی جو ہے ایک سینٹرل یونیوریسٹی میں ایڈمیشن کا جو ہے پورٹل چلا ہوا ہے اس ٹائم اس میں جو یو جی اور پی جی کے ایڈمیشن ہے وہ کلیر کرنے سب سے پہلے ضروری ہے وہ پہلے سے شیڈیول ہے اور اس کے علاوہ جے ایمینز اور کے جو ایکجام ہے جی مینز وغیرہ کے جو ایکجام ہو وہ بھی سارے انٹی اے کنڈکٹ کر رہی ہے تو آگست تک ان کا سیڈیول ہے تو وہ کلیر ہونے کے تورند بعد سی ایٹی کا جو ہے کنڈکٹ وہ کریں گے یہ کٹنگ سبھی نے دیکھ لی ہے اور اس میں کچھ لائنیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ سبھی نے پڑھ لیا ہے اس میں میں جو کچھ مین لائن ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ پڑھنے سے پہلے میں سبھی کو بتا دوں کیونکہ آپ کا پیپر آگست تک ہو جائے گا اور اس کے تورند بات جو ہے بھرتیا آپ کی سٹارٹ ہو جائیں گی کیونکہ کیونکہ کا جواب میں آپ کو ابھی دوں گا کہ پوری میں نہیں پڑھوں گا سبھی پڑھ چکے ہیں مین دو تین لائنیں ہیں جو میں سبھی کو بتانا چاہوں گا ہریانہ کرمچاری چین آیوگ میں شیڈول بن رہا ہے جولائی آگست میں پیپر ہو جائے گا اس میں کوئی دکت نہیں ہے یہ سبھی کو کلیر ہو گئے ہیں سی ٹی میں جیسے ہی ٹیسٹ ہوگا نیوکتیا تورند ہوگی کیونکہ انٹرویو تو ہونا ہی نہیں ہے اس لیے انٹرویو نئے ہونے کے قارن سے بھرتیا جلد ہوں گی اور سی ٹی میں دو ایکزام ہوتے ہیں گروپ سی میں دو ایکزام ہوں گے اور ایک ٹیسٹ سبھی کا ساموہیک ٹیسٹ ہوگا سی ای ٹی میں کوالی بھائی کرنے والوں کو پوشٹ کے انسار چار گناہ بلا کر دوسرا ایکزام ہوگا یعنی کہ گروپ سی کی جو بھی کینسیا ہے اس میں دوسرا پیپر ہوگا اور گروپ ڈ کی جو بھی کینسیا ہے اس میں صرف ایک پیپر ہوگا جو ایک پیپر ہوگا گروپ ڈی کا اس میں تو سیدھے وہیں سی سوٹ لسٹ کیے جائیں گے لیکن جو گروپ ڈی ہے اس کے لیے چار گناہ بچوں کو بلا کر دوبارہ سے پیپر لیا جائے گا اس کے بعد دینک سویرین ہے مکہ منتری کے پردان سچیو اوما سنکر سے ایک سی ایٹی ایک جام میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنچی نے کروانا ہے پیپر نٹی اے نے کروانا ہے تو نٹی اے نے کب کشمیں دیا ہے ٹھیک ہے تو ان کے جو پردان سچیو تھے ان کا جواب ہے کہ انہوں نے جولائی کے انتیم سبتہ یا اگست کے پہلے سبتہ میں سی ایٹی ایک جام ہوگا اور دینک سویرین نے پوچھا ہے کہ جون میں کوئی سمبھاونا ہے تو انہیں منع کر دیا کہ جون میں اس کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے تو یہاں پر جو سٹیٹمنٹ یہ چھاپی گئی ہے یہ مکہ منتری کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے مکہ منتری جی یہاں پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ان کے پردان سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں بات چیت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے پردان سچیو ہے وہ ہی ان کا سیڈیول تیار کرتے ہیں ہر چیز میں جو بھی پروگرام ہوتا ہے کئی پر جو فکس کرتے ہیں تو پردان سچیو یہی کرتے ہیں تو ابھی جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس کو آپ فائنل سمجھے آپ کا پیپر جنہوں نے بھی سی ایٹی کا پیپر بھر لیا ہے نہیں بھرا ہے تو بھر لیں ابھی جو ہے جون تک بھی آپ کے جو ہے یہ پھارم بھرے جا سکتے ہیں جون یا جون کے میٹھ تک آپ کے پھارم جو ہے ڈیٹ بڑھنے کی چانچ ہے دو بار تین بار تو ابھی جن کی ڈیٹ آور ہو چکی ہے ان کے لیے بھی ابھی پورٹل میں جو ہے ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے اب جو ہے جن کی ایج بیالیس سال سے اوپر ہو چکی ہے جن کو چھوٹ مل رہی ہے وہ بھی اپنا پھارم جو ہے بھروا سکتا ہے 30 مئی جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے میں ان جانکاری میں نے آپ کو دینی تھی دوستو اگست کے آس پاس آپ کا ایکزام ہو جائے گا اور رہی بات ریجلٹ کی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر NTA کنڈکٹ کرتی ہے تو آپ کا ریجلٹ ہے جو اکٹوبر اور نومبر تک کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اکٹوبر اور نومبر تک آپ کا ریجلٹ کلیر ہو جائے گا اور ترنت بعد اس کے بعد جو آپ کی بھرتیاں سٹارٹ ہو جائیں گی یہ اگر NTA کرتا ہے تو اور ہریانہ سرکار کرتی ہے تو آپ کا پھر تو بھائی اگلے سال میں بات چلی جائے گی کیوں وہاں میٹر الگ ہے اور NTA جب اس چیز کو کرتی ہے تو NTA کوئی آپ ریکورڈ بھی چیک کر لیں گے NTA کے دھروہ جو بھی کلیر ہوتا ہے کوئی بھرتی ہوتی ہے ایکزام ہوتا ہے اس کا وہ ریجلٹ یا جو بھی ہے 73 سمیہ پر کلیر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو سیئر کریں دوستو کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ میرے یوٹیوب چیل کو سبسکرائب کریں بلکل صحیح اور سٹک جانکاری کے لیے میرے چیل کو سبسکرائب جرور کریے گا اور آن لائن سے ریلیٹڈ سب بھی کام جو ہے میرے پاس کیے جاتے ہیں پانی پت میں اپنا کیفے ہے کسی بھائی کو کوئی ہیلپ چاہیے تو کومنٹ کریے گا کوئی ٹیکنیکل سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو کوئی ہے تو ضرور کومنٹ کریں دھنیواد